ادھر ہریانہ اور پنجاب نے اسے ڈیروں کی لگتار وقت وقت پر چیکنگ اور منیٹرنگ کرنے کی پنجاب ہریانہ ہائی کوٹ کے آدیش کے بعد بھی پالنا نہ کرنے کے خلاف دائر کی گئی افمانہ یاچکہ پر ہریانہ اور پنجاب کے اگریس اچھوکوں کو شوکوز نوٹس جاری کیا گیا تھا جس کا دونوں ادھکاری ہائی کوٹ میں جواب داخل نہیں کر پائے اب اس معاملے کی اگلی سنوائی گیارہ مائی کو ہوگی اس معاملے میں یاچکہ کرتا ایڈوکیٹر رفنیت سنگھ جوشی سے خاص باتشت کی ہماری سمواد آتا آنیل کمار ہائی کوٹ کے ادیشوں کی پالنا نہ کرنے کے خلاف دائر کی گئی افمانہ یاچکہ پر یاچکہ کرتا نے کیا دلیلے دیئے ہیں اس سمئے میرے ساتھ ہے یاچکہ کرتا رفنیت سنگھ جوشی ان سے جانتے ہیں جی ایسا ہے دوہزار پندرہ میں ہائی کوٹ نے ڈائریکشن دی تھی سٹیٹ آف ہریانہ اور سٹیٹ آف پنجاب کو کہ جتنے بھی ڈیرے ہیں پنجاب اور ہریانہ کے بیچ میں اور جا کوئی اور ریلیجیس پلیسز ہے وہاں پہ جو گورنمنٹ ہے وہ پریارڈکل چیکس رکھے گی ان کی مانیٹرنگ کرے گی تاکہ کوئی illegal activity وہاں پہ نہ ہو تو اس کے چلتے جو پچیس اگست کو پنچکلا میں آگ جنی ہوئی جب violence ہوئی right situation ہوئی اس کے بعد کئی تطھے سامنے آئے جس میں پتا لگا کہ دیرے کے اندر ہی کچھ میٹنگز ہوئی تھی بڑے پیمانے پہ کئی لوگوں کے سموں کو جو ہے وہاں پہ provoke کیا گیا ہے اور کافی بڑی ماترہ میں ہتھیار برامد ہوئے ہیں دیروں میں سے جو چیزیں نہیں ہونی چاہی تھی اور جو اگر monitoring ہوئی ہوتی ہائی کوٹ کے order انسار تو یہ چیزیں نہیں ہوتی یہ دن ہمیں نہ دیکھنا پڑتا تو اس کے چلتے ہم نے ہائی کوٹ میں contempt petition لگائی تھی اس contempt کی پچھلی سنوائی کے دوران ہائی کوٹ نے جو ہے شو کاؤز نوٹس ایشو کر دیا تھا سیکٹری ہرینا اور سیکٹری پنجاب کو اب اس معاملے کی جو سنوائی ہے وہ گیارہ مئی دوہزار اٹھارہ کے لیے رکھی گئی ہے جی جوسی یہ پورا معاملہ کیا ہے یہ معاملہ اس پرکار ہے جی دوہزار پندرہ کے دوران ایک آرمی انٹیلیجنس کی ریپورٹ آئی تھی جس کے اندر آرمی اپنے انٹرنال آفیسرز کو کہہ رہی تھی کہ آپ ڈیرہ سرسا میں مجھ جائیے وہاں پہ جو ہے ویپن ٹریننگ ان کے فالورز کو دی جا رہی ہے آرمی کے پرانے ریٹائر آفیسرز جا کچھ ایکٹیو آفیسرز کو استعمال کر کے ان کے دوارہ دی جا رہی ہے تو وہ ریفرین کیا تھا جب جب اس کا نوٹس کاغنیجنس جو ہے اس کا ہائی کوٹ نے پاس کو یہ بات پہنچی تو ہائی کوٹ نے اس کا کاغنیجنس لیا تو انہوں نے اس میٹر کی گریوٹی اور سیریسنس کو سمجھا کیونکہ اس سے پہلے رامپال جی کے آشرم کا ایک میٹر ہو چکا تھا جس میں کافی جانمال کا نقصان ہوا تو اس چیز کو بچانے کے لیے انہوں نے اس کے اوپر کاغنیجنس لے کے گورنمنٹ آف ہرینا گورنمنٹ آف مجاب اور چنڈگڑ کو ڈائریکشن دی تھی کہ آپ اس کی مانیٹرینگ کیجئے اس کی جانچ کیجئے کیا یہ بات سچ ہے جا جھوٹ ہے تو اس کی جب جانچ کی سرکاروں کی طرف سے اس سمیں دوزار پندرہ میں تو انہوں نے کلین چٹ دے دی کہ ایسا کچھ نہیں ہے اور ساتھ میں یہ اشورنس دے دی کورٹ کو کہ آپ اس ماملے کو جو ہے اب سماپت کر دیجئے ہم یہاں پہ پریارڈیکل چیک رکھیں گے اشورنس دی کہ ہم ریگولر چیک کرتے ہوئے میک شور کریں گے کہ کوئی لیگل ایکٹیویٹی نہ ہو اب پندرہ آگست کی آگجنی اور وائلنس کے بات جو باتیں سامنے آ رہی ہیں اسی دیرے میں سے ایک فائر بگیٹ آتی ہے جس میں بہت بڑی ماترہ میں جلنشین پدارت ہے اسی دیرے کے اندر پلاننگ ہو رہی ہے میٹنگ ہو رہی ہے اور اسی دیرے میں سے ایک جیمر کار نکلتی ہے جس کے اندر آٹومیٹک مشین گنز ہے ایک اے فورٹی سیون ہے کئی illegal pistols نکلے ہیں کئی illegal weapons کا جھکیرہ نکلا ہے اور ایک ammunition کی factory بھی ہے اس دیرے کے اندر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں انہوں نے اپنی جو ہے کاروائی اس میں کتاہی کی ہے انہوں نے ہائی کوٹ کے orders کی جن میں تھا کہ آپ ریگولر چیک اور monitoring کریں گے ان کی avail لا کی ہے تو اس کے چلتے ہم نے وہ ایک contempt ڈال دی ہے جو facts ہمارے صاحب نے بعد میں آئے ہیں ان کو لے کے contempt ڈالی گئی ہے اس contempt میں ہائی کوٹ نے جو ہے notice issue کر دیا show cause notice issue کر دیا تھا جوسی جی کس کس کو notice جاری کیا ہے اور کب جواب دینا ہے انہوں نے پشلی تاریخ کو جو notice issue کیا ہے state secretary حریانہ secretary پنجاب کیونکہ یہ representative ہیں دونوں states کے اور انہی کی طرف سے جو ہے reply file ہونا ہے فیلحال تک کوئی reply file نہیں ہوا ہے یہ تھے میرے ساتھ یہ اچھکا کرتا رم نیش سنگھ جوسی ان کا کہنا ہے کہ اس معاملے میں ہائی کوٹ نے حریانہ اور پنجاب دونوں سرکار کو notice جاری کیا ہے اور اب اگلی تاریخ گیارہ مائی کو دونوں سرکاریں ادارت میں جواب دیں گی کیامرامین سنجی کے ساتھ انہیل کمار ٹوٹل نیو چندگا ہوں ہوں hon